الشرک نس اللہ سبحانہ وتعالی العافی والسلامہ ان قسم اللہ قسم شرک اکبر شرک ارثات انیک بشمروات اس کے دو پرکار ہوتے ہیں پہلا برا شرک اور دوسرا چھوڑا شرک نعم الشرک الاکبر نس اللہ عافی والسلامہ اذا مات علی فہو مخلط خلود ابدی فننا جو بیکتی شرک اکبر کرتا ہوا مر جائے ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے جو بیکتی شرک اکبر کرتا ہوا مر جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نرک میں رہے گا و اذا مات علی فہو السلام علی شرک الاسغر یعند براد شرک ثم ادخل جنہ لا یخلط فننا خلود ابدی برانتو جو بیکتی شرک اسکر کرتا ہوا مر جائے چھوٹا شرک کرتا ہوا مر جائے تو وہ عذاب تو دیا جائے گا نرک میں جائے گا لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ نرک سے نکال کر کے جہنم میں جنت میں بھیجا جائے گا اللہ ہم سب کو اسے بچا کے لکھے مراتب المحرمات اللہ نے جن بستووں کو حرام کہا ہے اس کے چار درجے ہیں نعم صغاہر چھوٹے گناہ و اعلم من الصغاہر الكبائر اور اس سے برے گناہ و اعلم من الكبائر الشرک الاسغر اور پھر اس سے برے ہے چھوٹے شرک و اعلم من الشرک الاسغر الشرک الاکبر اور اس سے برا ہے سب سے برا شرک نعم شرک اکبر کی مثال ای عبادت تصرف غیر اللہ فہذا شرک اکبر کسی بھی پرکار کی عبادت جو اللہ کے سوا کسی اور کے لئے کی جائے وہ شرک اکبر ہے صلی لغیر اللہ جیسے کوئی ویقتی کسی اور کے لئے نماز پر ہے اللہ کو چھوڑ کر سامل غیر اللہ یا کسی اور کے لئے اللہ کو چھوڑ کر روزہ رکھیں حج لغیر اللہ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی خاطر حج کریں سجد لغیر اللہ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے شیس نوائی کرے کسی اور کے سامنے سر جھکائے یا خاف من غیر اللہ کی خوف من اللہ یا کسی اور سے ویسے ہی درے جیسے کہ اللہ سے درنا چاہیے یحب غیر اللہ کی محبت اللہ یا کسی اور سے ایسے ہی محبت کرے ایسا ہی پریم کرے جیسے اللہ سے کرنا چاہیے یادعا اصحاب القبور یا جو قبر والے ہیں ان لوگوں سے دعائیں مانگے یذبح لہم یا ان کے لئے زبا کرے یطلب منہم الحوائش اور ان سے کہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے نعم یہ سب کے سب شرک اکبر کے پرکار ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے نعم شرک اصغر کی مثال اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یحلف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ویقتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے یا کسی ولی کی قسم کھائے یحلف بالحیا یا پھر اپنی زندگی کی قسم کھائے بحیاتی یعنی او بالاموات یا پھر کسی مرد ویقتی کی قسم کھائے نعم ایضا من امثل علی الشرک الاصغر الریاع يصل لی حتی يمدح من الناس اسی پرکار جو چھوٹے شرک ہیں اس کی مثال یہ بھی ہے کہ کوئی ویقتی نماز پڑھے لیکن اس نماز کے ذریعے وہ چاہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی پرشنسہ کرے اس نماز پڑھنے پر نعم قول ما شاء اللہ وشئت جیسے کوئی کسی کو کہے کہ جو آپ چاہے جو اللہ چاہے یعنی جو آپ چاہ لیں گے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا دونوں ایک ساتھ کہے او یقل لو لفولان لحصل لی حادث المفروض یقل لو لاللہ وحدا یا جیسے کوئی کہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ نہیں ہوتا اور اصل تو یہ ہے کہ انسان کہے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا فلا ویکتی کے چاہنے سے نہیں ہوتا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں دوائی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اوہ یا قل لول اللہ ثم فلان یا یہ کہے کہ اللہ چاہے پھر اللہ کے چاہنے کے پرشات کوئی اور ویکتی چاہے اس پرکار کہہ سکتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سبب ہے اور کرنے والا اصل میں اللہ ہے